وحیم مسئلہ علمِ غیب پر تنقیحات کے بعد فریقِ مخالق کا دعویٰ اور ان کے شبہات اس کا جواب ہو چکا ہے اب اسی مسئلہ کا دوسرا رخ ہے کہ دعویٰ ہمارے ہمارے دعویٰ میں دو چیزیں ہیں ایک یہ علمِ غیب یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور جس طرح علوہیت قابلِ عطا نہیں اسی طرح علمِ غیب بھی جو خواسِ علوہیت میں سے ہے یہ قابلِ عطا نہیں اور دوسرا جمیمہ کعانہ و جمیمہ یقونوں کا علمِ محیط یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے اور یہ بھی کسی مخلوق کو نہ ذاتی طور پر نہ حطائی طور پر حاصل ہے اب پہلی دلیل قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ بَلْ أَرْزِ الْغَيْبَةِ اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَا اَيَّانَا يُبَاتُونَ اس آیت کے دو حصے ہیں ایک ہے لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ آسمان و زمین کی کوئی مخلوق بھی غیب نہیں جانتے لفظ علم کا بھی ہے اور لفظ الغیب کا بھی ہے اور پھر مَن میں بھی تامی میں مَن امام الانبیاء کو بھی شامل ہے حضراتِ انبیاء کو بھی شامل ہے اور غیر انبیاء کو بھی شامل ہے اور لَا يَعْلَمُ نَفِي فِيْل پر داخل ہے اور جب نفی فیل پر داخل ہو تو متلک فیل کی نفی ہوتی ہے تو کس لحاظ سے آیت کا مانا بلکل واضح اور سریع ہے اور پھر پیغمبر کریم سے اعلان کروایا گیا کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ آپ اعلان کرمائیں نہیں جانتا کون نہیں جانتا منب السماوار جو کوئی آسمانوں میں ہے فرشتے اربعہ انبیاء حضرت عیسیٰ بغیرہ بل ارض اور جو زمین میں ہیں زمین میں تمام مخلوق انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل اللہ سوائے اللہ کے جیسے لا الہ اللہ اسی طرح اس آیت کا محکوم ہے یا لا یا لا مول غیب اللہ اللہ لا الہ اللہ میں کیسے یہ تقسیم نہیں کہ کوئی ساتھی اللہ نہیں عطائی اللہ ہے اور اگر کوئی کہے جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو انوہیت عطا ہوئی گشرت انہیں عرب کا نظریہ تھا کہ ہمارے آلہ کو انوہیت عطا ہوئی اللہ ارہ اللہ جیسے مجیوسیوں کی تردید ہیں اسی طرح مجیوسی عرب اور عیسائیوں کے آزیہ کی بھی تردید ہے حالانکہ مجیوسی جو ہیں وہ دو واجب اور وجود بانتے نہیں اور جو مجیوسیوں کے علاوہ مجیوسی کی نظرم تھے وہ واجب الوجود صرف اللہ کو بانتے اپنے حضرات کو مخلوق بانتے اور ان کی علوہیت بھی عطائی مانتے تو لا الہ اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی ذاتی علا بھی نہیں عطائی علا بھی نہیں اسی طرح اللہ یعلم من فس ماباد وال ارض الغیب اللہ کا معنی اللہ تعالی کے سوا کوئی ذاتی طور پہ بھی غیب دان نہیں عطائی طور پہ بھی غیب دان نہیں بس اب یہ ہمارا اس دلالتہ میں پہلا حصہ اس میں تمام مخلوق سے نفی اور مطلق علم الگیت کی گئی وَمَا يَشْعُونَ یہ جملہ خاص کر قیامت کب ہوگی اَيَّانَ يُوَعَطُونَ کب مرد زندہ ہوں گے یہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ آسوان زمین والے نہیں جانتے اَيَّانَ يُوَعَطُونَ کہ قابل زندہ کیے جائیں گے پہلے علم الغیب کی نفی پہلے حصے میں اور دوسرے جملہ میں علم القیامت کی نفی یعنی خاص علم قیامت کا بس یہ ہی ہماری کُن یاد علم الغیب کی نفی میں پہلا علمان کول علم غیب تفلا علم غیب اس وہ گیا اور وماجش اورونہ میں جمی ماج کان ماج کون گیا کیونکہ اس کا فرد ہے علم القیام جب علم القیام اللہ کا خاصہ ہے مخلوق نہیں جانتی قیامت کب آئے گی تو جمی باطل ہو گیا اور جمی کا عقیدہ بھی ٹوٹ گیا تو یہاں دو دونوں عنوانوں پر عصائد کے دو حصوں میں واضح اور صراح کے ساتھ یہ دلالت موجود ہیں پھر یہ قرآن ہے اور اس کے لئے ہمیں کسی تفسیری حوالے کی بھی ضرورت نہیں عقیدہ وہ ہوتا ہے جو کتی و دلالت آیت سے ثابت ہوتے ہیں اب کوئی آج بھی اس آیت کا ترجمہ کر دیں کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں تو ہمارا مسئلہ ترجمہ ہی سے واضح ہے کہ فرما دو نہیں جانتا من فی سما باد جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں کس چیز کو نہیں جانتا الغیبہ غیب کو اللہ سوا اللہ کے اب ہے کوئی چپا رگانی کی ضرورت بالکل اسی کا نام ہے قطی الدلالت سری معنی پر دلالت کرنے والی اب نیچے جو چیزیں لکھی ہے یہ صرف ہے فاہم سلم ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم میٹیریل کہیں سے لائیں اب جتنے باطل پھر کے ہوں گے آپ ان کی ایک نابض دیکھیں وہ آیت قرآن کی پڑھیں گے اور قرآن میں کچھ نہیں ہوگا ان کے حقیدے کے مطابق فوراً یا کوئی عبارت اٹھا لیں گے یا کوئی روایت اٹھا لیں گے یہ فرق کہ تم پہلے بتاؤ کہ تمہارا بنیاد مستدل آیت ہے یا روایت ہے تمہارا مستدل آیت ہے یا قول بزرگ ہے قول کٹو ہے ہم دیکھو ہم جس مسئلے پہ بھی آیت پیش کریں گے قطع دلالت پیش کریں گے اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی کسی روایت پہ جانے کی کوئی ہمیں نہیں ضرورت اور آپ کے لئے بھی ضروری ہے کہ منادرہ میں جب دلیل پیش ہو گئی دونوں چیزوں پر بس یہ ضرورت نہیں ہے منادرہ میں یہ کہ کئی ساتھی ہوتے ہیں یہ جو حوالے لکھے ہیں وہ ساتھ حوالے پڑھنے سے منادرہ میں یہ نہیں پڑھے حوالے لکھے جاتی ہیں کہ اگر کوئی عاظمین کوئی عڑی لگاتا ہے پھر اس کو دون کرنے کے لئے مثلا وہ کہ آپ نے منادرہ کیا ہے جناب من فرس سما باک ومن فرلن اس میں نبی پاک کا نام تو نہیں ہے یا انبیاء کا نام تو نہیں یہ تو عام لوگوں سے نفی عرب والے نجومیوں کو غیب دان سمجھتے تھے جہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نجومی غیب نہیں جاتی ہم تو انبیاء کے قائل ہیں ہم تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے علم الغیب کے قائل ہیں اور تم نجومیوں والی عطے بڑھتے ہو تو جب اس طرح کی بات آئے گی تو پھر بات چلے گی آپ عبارت سے جواب دے سکتی ہیں لیکن جب استدلال کریں گے تو ساتھ ہمیں کوئی چپر نگانے کی ضرورت نہیں ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ کریں اور اپنا استدلال بات دے بس اب دیکھو تو کیا جواب ہوگا یہ نجومیوں کے حق میں حضر ہوئی من پس سمام آب یہ عام ہے یا خاص ہے بل پل نجومیوں کے حق میں نازل ہوئی پھر یہ کونسا ضم تھا آگیا کہ آئیشان نضول پہ بند ہوتی ہے ان عبرت لے عموم لفظ لال خصوص سبب اگر قرآن پاک کو شان نضول پر بند کرنا ہے تو پھر تو قرآن زمان صحابہ کے آگے چالی نہیں سکتا کہ یا ایوہ اللہ آمن صحابہ کے لئے نازل ہوئی اور یا ایوہ کافرون مشرقوں کے لئے نازل ہوئی جہا تم بے فکر ہو جہا کافر ہوا مکہ والے آمن ہوا صحابہ اور تمہارے پاس آئے پھر آپ کی عموم نبوت کی بھی رفی ہے اور اسی طرح قرآن پاک کے عموم ہدایت کی بھی رفی ہے قرآن حضر لن ناز ہے یہ کسی خاص زمانے کے لئے نہیں لہذا تائیدت حضرات نے کیا سمجھا وہ میں پیش کر دیتا ہو لیکن منادرہ میں پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو کرو نہیں تو کالا بلا کالا بلا سے بچو ہمارے داروں مدار کالا بلا نہیں اب نے نظل فی المشرقین ہی نس سعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عم وقت الس س مشرقین کے حق میں نازل ہوئی جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ س سے انہوں نے قیامت کے بارہ میں عم وقت س س قیامت کب آئے گی وال معنی اور معنی کیا ہے آیت کا اب یہ بخیار رکھ لیں وال معنی اسٹمبال اسٹمبال نہیں ایک اسٹمبال ایک ایک مستاق کوئی ذاتی رہے نہیں بل معنی اس آیت کا معنی کیا ہے اناللہ ہم بلدی جالم الغیب بہدہ اناللہ کہ بے شک اللہ باق ہم بلدی ہم بلدی میں بھی حسن بے شک اللہ ہی وہی جالم الغیب بہدہ جانتا ہے خیب کو وحدہ اکیلا صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا وَيَعْلَمُ مَتَاتَكُمُ مُسْوَعَا اور جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے قیامت کم قیم ہوگی وہ آیت کے دونوں سے آرے ہیں پہلے اسے میں يَعْلَمُ الغیب وحدہ اور دوسرے میں يَعْلَمُ مَتَا تَكُمُ مُسْوَعَا صاحب بولنے کی عبدالبلاو کھوڑی کھوڑی مَتَاتَكُمُ مُسْوَعَا آگے وَمَا يَشْوَرُونَا یعنی اَنَّا مَنْ فِي السَّمَابَاد یعنی آسمان والے کون آسمان والے وَهُمُ مَذَائِكَ آسمانوں میں کونے فرشتے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بِعِلْمِ ذَالِكَ اللہ ہی متفرد ہے اللہ ہی اکیل ہے اس کے علم کے ساتھ یہ صرف اللہ جانتا ہے خیب جاننے والا بھی صرف وحدہ ہو اور قیامت کب آئے گی اس کو جاننے والا بھی وحدہ ہو صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں یہ تفسیر خاضل سفہ ایک سو پچیس جلد نمبر پانچے آگے ابنِ قصیب آپ پھر ابنِ قصیب نے دوساری حیرتیں یہاں جمع کر دیئے اس آیت کے ساتھ یتولو تعالی عامرن رسولہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے عمر کرتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اَنْ يَكُولَ مُعَلِّمًا لِجَمْهِي الْخَلْقِ فرما دی دیئے بتلانے والا تمام مخلوق کو تمام مخلوق کو سمجھا دے یہ مسئلہ اور کیا مسئلہ ہے کہ اَنَّهُ لَا يَعْلَ مُحَابٌ کہ نہیں جانتا کوئی بھی من اہل السماوات آسمان والوں سے والارد اور زمین والوں سے کیا الغیبہ غیب کو اِلَّا اللَّهُ اِسْتِثْنَا اُمْ مُنْ قَتِعُ مَانَتْ جَائِي لَا يَعْلَمُ آَغَدُونَ زَالِكَ اِلَّا لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَةِ زَالِكَ ربوئی جو میں نے مخبولی کہا لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَةِ اِلَّا فَإِنَّهُ الْمُنْ فَرِدُ بِذَالِكَ اللَّهِ ہی مُنْ فَرِدِ بسرین کے طرح کلمات دیکھو اُم پر کیا فرمایا تھا غُبَلَّذِي يَعْلَمُ الْغَيْبَةِ بَهْدَهُ اکیلے ہی غیب جانتا ہے پھر پرمایا تَفْرَدَ بِذَالِكَ صرف اللہ ہی جانتا ہے تیامت کا باہئی کی اور کوئی نہیں اور اب فَإِنَّهُ الْمُنْ فَرِدُ فَسْبَيشَكَ اللَّهِ مُنْ فَرِدِ بِذَالِكَ وَهْدَهُ اس کے ساتھ اکیلہ اللہ ہی مُنْ فَرِدِ بِذَالِكَ بَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَا اللہ کا اس مسئلے میں کوئی شریک نہیں کما کالا جیسے اللہ نے فرمایا وَهِنْدَهُ مَفَاتِهُ لَا جَعْلَمُ هَا إِلَّهُ 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 إِلْمُ السَّاعَةِ دیکھر دونوں شکوں کو لے رہا ہے پھر دونوں کو پہلے جملے کو الگ وہ ہے إِلَّهُ مَفَاتِهُ لَا جَعْلَمُ هَا إِلَّهُ إِلَّهُ اور دوسرا إِنَّ اللَّهَ إِلَّهُ قِرْمُ السَّاعَةِ بَجُنَزِرُ الْغَيْسِ اس پر آرہی یہ پاس مستقل اب کہتے ہیں بَنْ آجَاتُو فِي هَادَ قَثِیرَةُ اس مسئلہ میں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں آجات بوتیں اور وہ قول اللہ تعالیٰ کا وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ جُوَا تُول کہ نہیں جانتے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے وَمَا يَشْعُرُونَ خَلَائِ اَسَّاكِرُونَ فِي السَّمَانَ بَالَّبِ بِبَتِ السَّاعَا جتنی مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے اور زمین میں رہتی ہے کوئی نہیں جانتی خیامت کب آئے گی کما کالا ساکو لد فِي السَّمَا وَاسِ بَالَّبِ بھاری ہے آسمانوں زمین میں یعنی کوئی بھی نہیں جانتے آسمانوں زمین والے لَا تَعْتِ تُمْ إِلَّا بَمْتَتَن نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک ساکو لَا اِلْمُهَا اَلَا اَحْدِسْ سَمَا بَاحْتِ بَالَّبِ قیامت کا علم بوجھ ہے بوجھت ہے آسمانوں زمین بازوں پر آگے حدیث لے آیا حضرت آئیشہ سے کہ حضرت آئیشہ والی حدیث پیش کرتے ہیں لیکن ابھی آگے سنو آگے ہیں آگے ہیں تفسیرِ مذہری اس کا بھی در دیکھو قاضی صلی اللہ صاحب فرما دیئے قولیاء محمد فی جوابِهم فرما دیئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کیا لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَا بَاتِ مِنَلْ مَلَائِقَ وَمَنْ فِي الْعَرْوِ مِنَلْ جِنْنِ وَلْئِنْ سَوْحَ نجومیوں کی بات ہو رہی ہے نا نجومی نہیں جانتے اور اُن پر کیا تھا ملائِقہ اور بنو آدم ملائِقہ یہ ہوتا ہے حصل چیز هُمُ الْمَلَائِقَ وَهُمْ بَلُوا آدم نجومی لجومی نہیں اسی طرح نیچے کے آیا کہ اَلْخَلَائِقْ اَسْسَاكِرُونَ فِي السَّمَا بَاتِ وَلَّنْ یہ پوری مخلوق صرف نجومی کہنوں سے نفی نہیں مانا من فِي السَّمَا بَاتان اور اب آیا مذری وہ کیا کہتا ہے کہ زمین میں جن اور انسان وَمِنْ هُمُ الْأَنْبِيَا تصریح جا گئی عبادتوں کا یہ مطلب ہوتا ہے اگلا مطالبہ کرے اس وقت عبادت اللہ وہ بھی تھوڑا سا اس کو ارخائع انار کے طور پر تھوڑا اس کو چلنے لو منادرے کا حصول ہی یہ ہے کہ مد مقابل کو فورا نہیں پکڑنا اس کو تھوڑا تلیر ہونے دو اور جب صحیح تلیر ہو جائے تو پھر اس کو ایسا اُلٹا کرو کہ ٹانگیں اوپر ساں پیچھے ہو سارے باتیں یہی تو منادرے کا حصول کروانے کہ آرام سے اس کو چلنے دو اور پھر گھوڑے کو لگام دھیلی دی جاتی ہے کہ ذرا مستی کر لے اور جب پوری مستی پہ آئے تو پھر ٹیٹھ کر لے کامیاب مناظر ہوئی ہے جو لمبے میدان میں پھیر کے مارے ہاں بھی البتہ شارٹ کٹ بات ہونی چاہیی لمبی نہیں اب دیکھو جاں مِنْ هُمُ الْأَنْبِيَا عُلْمِ اَنْبِيَابِيَ عَلْغَيْبَا یعنی مَا غَابَ عَمْ مَشَاعِرِهِمْ وَلَمْ يَكُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَقْلِيٌ یہ غیب کا معنی بتا رہا ہے جو ان کے مشاہد سے قائد ہے اور اس کا کوئی اپنی دلیل قائم نہیں اِلَّا اللَّهِ لَاكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا غَابَانُمْ وَغَيْرُهُ تَعْلَى لَا يَعْلَمُ اِلَّا بِيْعْلَامِ بِيْخْبَارِهِ اس اسلاموں کا تیئے آگے بات چل گئی کہ منظہوں اَنِرْا اِسْتِقَرَارِ فِيْسَمَا بَاتِ بَالْعَرْضِ آگے یہ ناویوں کے لئے بات باتیں رکھیئے یہ آپ کو آنی چاہیے اگر ضدورت پڑھ جائے تو معنی ہوگا لَا يَعْلَمُ مَنْ فِيْسَمَا بَاتِ بَالْعَرْضِ الْغَيْبَةِ اَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ إِلَّا فَحَادِ الْجُولَةِ تَعْلِيلٌ لِنَفِي الْعِلْمِ وَمَا جَشْعُرُونَ حَيَّانَ یُبْعَذُونَ یہ دوسرا جولہ لیا مَتَا يُحْشَرُونَ یعنی وَكْتَ حَشِرِهِم مِمَّا لَا شُدْرَتُ بِالْمَشَاعِرِ فَحُوَ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِي لَا جُنْكِنُ الْعِلْمُ بِهِ بَلْ اِطْلَاءِ اس پر اطلاء بھی ممکن نہیں ہے اس کا علم تو قیامت کا بائی بھی اللہ کے خبر دینے کے بغیر ہی ہو سکتا اور اللہ نے کیا کیا اللہ نے کسی ایک کو بھی اس پر خبر دی نہیں یہ ذاتی ہے یا آقائی کی نبی ہے اللہ نے اطلاء نہیں دی کسی کو بتلایا ہی نہیں یہ جو تلے انادالے کا آہادن بلستہ سارا بلستہ کے خواست کر لیا علمہ حول نفسی اس کا علم اپنے ساتھ فَلَا جُتَصَبَّرُ اللَّهُمُ الْعِلْمُ اور مخلوق کے لئے فِلَقُمْتَصَبُر بھی نہیں بَحَادَا تَفْسِيسُ الْعِلْمُ بَحَادَا دَنْخَامِ مِن وَفَائِدَةُ تحقید پہلے جملے میں تعمیم ہے اور اس میں تخصیص ہے کُلَّا جَعَلُمْ مَنْفِسَ امامات میں تعمیم اور اس میں کیا ہے تخصیص ہے اس میں قیب کے علم کی نفی ہے اس میں جبی ماجدون ماجدون کے علم کی نفی ہے دونوں عنوان ایک آیت میں اڑ گئے اور چلو یہ تفسیرِ مذہری ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے تفسیر ابو سعود قُلَّا جَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَا قُلَّا جَعْلَمَا اَتْكَدَهُو بِذِكْرِ مَا هُوَا مِنْ لَوَادِمِهِ اس 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 عبارت کو دیکھنا مِنْ لَوَادِمِهِ اس کے بعد اللہ نے علمِ غیب کا مسئلہ ذکر کیا یہ ہے لبازمِ انوہیت سے یہ ہے لبازمِ انوہیت سے پہلے انوہیت یہ بیان کیا کہ اللہ صرف اللہ ہے ماں قبر کا حمد بچا رہا ہے اور اس کے بعد اللہ نے انوہیت کے لبازم بیان کیے اور ان میں ایک کیا ہے علم الغیم علم الغیم کیا ہے مئی شامج بولو علم الغیم کیا ہے یہ ہے یہ عبارت درہ زین میں رکھنا لبازمِ انوہیت اور خواستِ انوہیت تو علم الغیم خواستہ اور خواستِ انوہیت میں سے اور لبازمِ انوہیت سے جیسے علوہیت قابلِ عطا نہیں اسی طرح لوازم اور خواستِ علوہیت بھی قابلِ عطا نہیں نہ باد نہ کن نہ باد نہ کن اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لئے علم الغیب کا لفظ نہیں فرمایا جیسے علم الغیب کا لفظ مخلوق کے لئے نہیں آیا اسی طرح علم الغیب کا لفظ بھی مخلوق کے لئے نہیں آیا اللہ نے مخلوق کے لیے لفظ بہت ذکر کیا اطلاع کا امبا کا یہ ہی تو ہم کہتے ہیں امبا اخبار غیبیا اطلاع غیب اور جو بات اللہ بتا دے اور علم الغیب کا مفہوم کچھ اور ہے علم الغیب یہ لوازم و خواہ سے علوہیت میں سے ہے اس لیے برماتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم الغیب کے ساتھ مختص ہونا خاص ہونا خاص ہونا یعنی علم الغیب اللہ تعالیٰ کا خاص ہونا تکمیلا لما قبلہو و تمہیلا لما بادہو بن عمر الباب سے یہ ما قبل کی تکمیل ہو گئی تکمیل کیسے ہوئی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رامت شاملہ آمہ کا ذکر کیا تو یہ اللہ کی تو اللہ کے اکیلہ الہ ہونے پر توحید فر علوہیت کی دلیل اور پھر اللہ نے علم الغیب کا مصلا بیان کیا جو لبازے میں علوہیت سے اور اللہ نے بیان کیا افتحاص اپنا علم غیب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے تو یہ پہلا والا مسئلہ جو توحید فر علوہیت تھی اس کی تکمیل ہو گئی اور ماں باز والے مسئلہ کے لیے تمہید ہو گئی عمر الباب کے لیے ختم آگے تفصیرِ جلالین شریفین اس میں بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ یعلم من فی السماوات وَالْعَلْمِنَ الْمَلَائِكَ بَالْنَّاسِ یہ نجومی مجومین ہیں اَلْنَّاسِ اَلْغَيْبَا مَا غَابَا أَنْهُمْ اِلَّا لَا كِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا جَسْئُونَا کُفَارُ مَكَّةَ کا غیرے ہیں نہ کُفَارِ مَكَّةَ کا غیرے ہیں جیسے دوسرے بھی جانتے ہیں اَيَّانَا کَبْ یُبْعَصُونَ کا وقت ہے زندہ کر کے اٹھائے لیں گے یہاں پر صاحبِ جلالین نے بھی اسے آمی رکھا الوحر المحیط ہے اب فرماتی ہیں وَلَمَّا نَفَاعِ الْمَلْغَيْبِ اَنْهُمْ الْعُمُومِ یہ جو میں نے کہا دو جملے الگ ہیں پیدا اللہ میں دوسرا الگ پہلے میں علم الغیب کی نفی اور دوسرے میں جمیع محقام ماجکول کی نفی دونوں جملے مذہب ریلوی پر یہ آسمانی بھی جلیے ہیں اَنْهُمْ حَادَلْغَيْبًا مَقْسُوصِ بَهُوَا بَقْتُوصَّ اَنْهُمْ بَعْسُ اور پھر تامین کے بعد تقصیص کی وَمَا جَشْ وَرُونَا پھر قیامت کے علم کی نفی ہوگئے تو قیامت کے علم کی ڈبل نفی ہے لہذا قیامت کے علم جو نفی کے لیے مانے گا تو وہ ڈبل خابر بنے گا کیونکہ وہ دونوں دونوں جملوں کا منکر ہوگا لَا يَعْلَمُ الْخَيْبًا وَالَا بِي وَمَا جَشْ وَرُونَا اَيَّانَا یُبْا حَادُونَ وَالَا بِي دونوں کا ہاں دیکھیں اس لیے کہ یہ پہلے جملے میں بھی نفی ہو رہی ہے لَا يَعْلَمُ الْغَيْبًا إِلَّا لَا مِن بِي اور پھر الہذا دوبارہ نفی ہو گئی تو قیامت کے علم کی نفی مؤقت ہے مرہ تین دو مرتبہ ہو گئی ختم یہ بہر محیطیں اس کے بعد ہیں بیعظاوی شریف ہاں مدارک علامہ نصفی یہ بہر نصفی ہے جو آپ کے قرانز کا مصنف قرانز دقائق کا اور کئی نصفی ہے جس کی المنار ہے ملہ جیمن کا مطلب المنار شریف ایک اس نے خود کتاب لکھی ہے منار کی شرح جو نور الانوار ہے یہ تو ماشاءاللہ ملہ جیمن پر اللہ کی رحمت ہو بیچارے تھکے ہوئے تھے سفر میں تھے اور تسامحات کا مجموعہ ہے نور الانوار ایک خود منار کی شرح مصنف کی ہے کشف الاسرار کشف الاسرار خود مصنف نے شرح لکھی بہت جامع شرح اور اللہ وحدت المدارس والوں کو توفیق دے کہ وہ اس کو نصاب میں لے ہیں آمین 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 اسی طرح وحدت والوں کو اللہ جب ہی توفیق دے کہ جلالین مصنف پہ کر کے مدارک کو لے ہیں آمین دارون دیوبند کے نصاب میں بھی مدارک ہے آمین مدارک کسی ہے یہ تو پتہ نہیں کسی سیولتی وہ ابنے جہاں رکھ دیئے کوئی جلالین کا ایک خیر ہے کہ اگر مدارک مائر ہو اور جلالین کا صحیح اپریشن کرے قرآن صحیح سمجھتے ہیں بتائے کہ ضعیب کیسے اور صحیح کیسے اور ارگا کیسے اور مجدو کیسے پھر رہے جیسے مشکات سے اثر حدیث سمن مشکات پڑھنے سے آتی ہے اس میں صحیح بھی ہیں موضوع بھی ہیں گفش بھی ہیں تو اس پر جو بات ہوتی ہے وہ حدیث کی ساری قسم مشکات میں جمع ہیں اس کو پڑھانے کا جو مذہہ ہے وہ بخاری پڑھانے کا بھی نہیں ہے اور اور شرعہ کوئی بولے گی مرد پشتوں میں چلے جائے اور تاب اردو میں تاب پنجابی میں تاب کوئی شرعہ بول رہے گی تاب زبانے حضر کے حضر کے اور مدرس بھی ماشاءاللہ حافظ بنا ہو ہے لافظ ادھر ادھر نہیں ہوا اسی تردیب کے ساتھ دیکھو مدارس فرماتی بَلْمَانَ لَا جَعْلَمُ آهَدُن اَلْغَيْبَ اِلَّ اللَّهِ مَانَ جَعْد نہیں جانتا کوئی بھی آهَدُن کوئی بھی اَلْغَيْبَ اِلَّ اللَّهِ اَلْغَيْبَ کو سوائے اللہ کے نعم اِنَّ اللَّهَ تعالیٰ یَتَعْلَا آن اَنْ يَكُونَ مِمَّن فِي سَمَاوَد بَلْأَرْ وَلَاكِنَّ نَهُ جَاعَا الَعْلُغَةِ بَلِيْتَيْن وہ چردے تے سسرہ منکتے کو بھارا جی وہ نابیوں والا بس رہے یہ اندر آئے گا تو پڑھیں گے مسئلے میں نہیں پڑھیں گے رَمَّا بَيَّنَ اِخْتِصَاب سَهُو تَعْلَا بِالْقُدْرَةِ تَعْمَا اَلْفَائِقَةِ الْآَمَا اَدْوَعَهُ مَا هُوَا کَلْ لَازِم لَهُ اس کے بعد اللہ تعالی نے قلوحیت کے لبازم کو بیان کیا اور وہ کیا ہے حُوَت تَفْرُّد وَبِعِلْمِ الْغَيْب وہ کیا ہے حُوَت تَفْرُّد وَبِعِلْمِ الْغَيْبِ کے ساتھ متفرد ہونا یہ بات تھی ہے کہ علم الْغَيْبِ خَوَات وَبَازْمَاتِ الْغَيْبِ 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 اس قبیل سے ہے اِن فَرَضَلَّهُ بِعِلْمِ ہی مُنُ فَرِدْ اِلَّهُ بَعْيْبِ اس کے علم کے ساتھ بَلِضَعَ لِكَا اے حبارت طرح خیال کرنا یہاں یہ کام نہیں آئے گی یہ کام آپ کو آئے گی اور جگہ لیکن لکھی یہاں ہے بَلِضَعَ لِكَا اسی لئے نام رکھا اس کا خیب لِخَيْبِ اِلْمَخْلُوْقِينَ غیب کو غیب کس کی نسبت کہا جاتا ہے اللہ کی نسبت جو مخلوق کی نسبت یہ جو بریلر پھنستے ہیں میں نے کل بھی بتایا وہ کیا کہتے ہیں ہم کل بھی مانتے ہیں بعض بھی کل مخلوق کے لحاظ سے بعد خانے کے لحاظ سے تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ غیب کو غیب کیسے مخلوق کے لحاظ سے خیب کو غیب کہتے ہیں کس کے لحاظ سے ورنہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چین خیب ہو نہیں ہے تو خیب کا نامی خیب پڑا ہے بجا بولو بولو شابش بجا مخلوق کی نسبت مخلوق کی نسبت وہ تعبیل خطر ہاں یہ اور بھی حوالے اس پر لیکن یہ جہاں حوالہ ابن عطیجہ ہے ہاں کس کہتے ہیں بیضابی یہ کونے ابن عطیجہ جو کہتے ہیں کہ محمد غیب جانتی ہیں اس نے بہتان باندھائے اس اس پر میں آتا ہوں آگے لیکن ابھی آپ مفسرین کی بات کر رہی کہ مفسرین نے قعام رکھا کسی نبی ولی کو خاص نہیں کیا ساری مخلوق قعام رکھا دوسرا مفسرین نے نفی کس کی کیے عطائی کی اللہ مجھو تر لیا تیسرا مفسرین فرماتی ہیں کہ یہ لبازے میں علوہیت میں دے تو میں نے پہلے کو یاد رکھتی جیسے علوہیت قابل عطا نہیں لبازے میں علوہیت بھی قابل عطا نہیں ہے یہ نقاض ساتھ ساتھ رکھتے ہو اب دیکھو عَلَمْ أَنَّهُ تَعْلَىٰ لَمَّا بَيَّنَا جو آپ کو تحرم بتاتی ہے بلکل اسی پہ امام راضی ہے امام راضی کیا کہتے ہیں جب ثابت ہو گیا کہ قدرت بھی اللہ کا خاصہ علم الخیب بھی اللہ کا خاصہ تو پھر ثابت ہو گیا قابل عَلَىٰ لَمَعْوُد قابل عَلَىٰ لَمَعْوُد اور مسئلہ علاقہ جو ذابطہ پڑھا تھا وہ ذابطہ اب یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں امام راضی سے بھی آ چکے ہیں امام راضی کہتے ہیں جب ثابت ہوا کہ قدرت بھی اللہ کا خاصہ علم غیب بھی اللہ کا خاصہ تو پھر اداعی کون ہے اللہ یہ بھی بتا گیا کہ علوہیت کے خواب اس میں سے ہے علم و غیب ہم یہاں تک حضراتِ مفسرین کے کلام کا خلاصہ چند امور وہ زیر میں رکھ لیں نمبر ایک تمام مفسرین حضرات نے منفس سماوات کو عدلِ اموم پہ رکھا کہ سمین و آسمان کی مخلوق کا کوئی فرق اس اموم سے خارج نہیں خواہ انبیاء خواہ ملائکہ خواہ جن خواہ انسان اب یہ آپ نے خود نے کہا لیں یہ باتے میں نے کسی کر دی نمبر دو کہ حضراتِ مفسرین نے تصریح برما دی کہ علم الغیب یہ خواہ اور روازے میں علوہیت سے ہیں اور نمبر تین حضراتِ مفسرین کی تصریح کہ یہاں جملے دو ہیں پہلے جملے میں علم الغیب کی نفی دوسرے میں علم الغیب کی نفی تو علم الغیب کی نفی مر رہا تھے دو مرتبہ اور نمبر چار علم الغیب کو علم الغیب کہتے ہی مخلوق کی نسبت سے ہے نہ خالد کی نسبت سے لغیب ہی عمل مخلوق کی نمبر پانچ نفی مطلقے بالخصوص نفی عطائی کی نفی کس کی ہے عطائی کی لم یطلع وغیرہ بس اب در ایک بات سمجھیں برید بھی حضرات کی طرف سے اس آیت کا اے جواب تو میں نے بتایا منادر عب البرکہ امام المناسقہ کا کہ نجومیوں سے نفی کی وہ تو سری نس کے خلال دوسرا جو پریدویوں نے جواب دیا پیر کرم شاہ نے اور خود عامد رضا نے وہ کہتے ہیں کہ جہاں نفی علمِ غیب زادتی کیے اور ہم علمِ غیب عطائی کے قائلیں نفی علمِ غیب زادتی کیے اور ہم علمِ غیب بولو بولو ہم علمِ غیب عطائی کے قائلیں نفی علمِ غیب زادتی کیے لہذا آیت ہمارے خلاف کو نہیں جواب پہلا جواب کہ یہاں لا یعلم و فیل پہ نفی داخل اور فقہا کا مسلم دابطہ ہے جب نفی فیل پہ داخل ہو تو مترک فیل کی ہوتی ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ جملہ فیلیہ بھی حکم نکرہ جملہ فیلیہ کس کے حکم میں ہوتا ہے نکرہ اور جب نکرہ پہ نفی داخل ہو عموم کا معنی دیتی ہے یہ اصل بات ہے عموم کا معنی دیتی ہے تو یہاں جو بھی آپ تقسیم کر لیں علم الغیب کی تو لا یعلموں کی نفی سب کو شامل ہوگی آپ جتنے فرق مرضی بنا رہے ہیں جیسے لا نبی آبادی اب مرزا کانیانی کہتے ہیں جی لا نبی آبادی میں حقیقی نبی کی نفی ہے بروزی کی میں بلکل بریلمیوں والی بات لا نبی آبادی لا الہ الا اللہ میں عیسائی اچھا بریلمیوں سے عیسائی اور مکہ والے مشرق زیادہ دیانت دار تھے سمجھ گئے کیسے جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو ابو جان نے تو تعبیر نہیں کی یہ تو ذاتی علومیت کی نفی ہم تو عطائی بانتی کیونکہ ابو جان آلِ لسان تھا اسے پتا تھا میں جنس کی نفی ہو رہی ہے ہمارے عطائی بھی گئے تو مجروسیوں کے ذاتی دیجئے اس لا الہ میں نہ عطائی کوئی چھوڑا دے نہ کوئی ذاتی چھوڑا اس لیے اس لیے لیکن احمد الادا کا مقام دیکھیں کہ قرآن کی تعبیلیں کیسے کرتا ہے ذاتی کی نفی عطائی کی نہیں تو لا الہ میں بھی ذاتی علومیت کی نفی عطائی کی نہیں کیا سمجھے نمبر دو دونی تین پہلا کیا ہے نفی فیل میں راخل اور مطلق فیل کی نفی نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اکدس یہ ذاتی ہے یا عطائی اللہ نے عطا کیا ہے جو خود بخود موصوب یا مخلوق ساری اس کا وجود ذاتی ہے یا عطائی ہے پوری مخلوق کا وجود کیا ہے عطائی جب موصوب عطائی ہو تو سفات بھی کیا ہوتی ہے اور جب نبی ہوگی تو ذاتی کی ہوگی جب مخلوق کی ساری عطائی ہے تو نبی بھی جس کی ہوگی عطائی کی ہوگی کیونکہ مخلوق میں جب ذاتی ہے ہی کوئی نہ ان کا اپنی ذات ہی عطائی ہے مخلوق کی ذات ہی عطائی ہے تو ذاتی کا کیا مان ہے یہ ہے ہی پوری عطائی بس جہاں تو چیزے آگے آرہے ساری نصر دوسرا تیسرا جواب ریلویوں کی طرف سے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ کا نام نہیں آیا مان پھر سماب آتی اچھا یہی اطراب لنڑوں نے بھی یہاں سے سکھی وہ بھی کیا کہتے لا قسم علم آتا میں سما ناف کی نف ہے غط سما کی یہ بھی کہتے ہیں لا جالموں میں ذاتی کی نف ہے اطائی کی نف نہیں یہی مضا کاریانی کہتے ہیں لا نبی میں حقیقی نبوت کی نف ہے میں گرودی ہوں میں بیچارے کی نف نہیں ہے گرودی اور ذلی نف کی نف نہیں نہیں تینوں پارٹیاں ایک دنسی کھڑی ہیں فرق نہیں اور پھر تمہارے ادھر بھی انساپ نہیں مردہ اگر یہ تعریف کرے وہ کافر ہیں اس کی تعبیر قابل اطبار بلکل نہیں اور یہ دو پارٹیاں کرے تجھے مسلمان بیرہ ہیں پھر مردہ کے ساتھ کہتے چھوٹی نہیں اگر وہ کافر رہنا اس کی تعبیر قابل قبول نہیں تو صرف برادری کا بھی جہنے لہی نہیں اگر یہ مسلمان اتنے قرآن کو حضم کر کے وہ لا نبیہ کا تعبیر کر اس بشار اوپر کا فتوال جاتی ہو اب آیا جی نبی پانس کا نام نہیں بلکل لللل کمپنی مالا کیا جی نبی کا نام ہو قبر کا نام ہو میت کا لفظ نبی کا نام ہو نبی کا لفظ ہو قبر کا لفظ ہو میت کا لفظ کھے لیں لاکھ رمی ہے کھے لیں اب اس گدے سے کوئی پوچھیں بھی قبر کہتے کس کو قبر تو ہے عمد کر میت پھر قبر کا نام ہو میت کا نام ہو کس کا کیا مہن ہے اور جی بللہ قادیانی والی طرز گرودی کا لفظ ہو نبوت کی نفی ہو پیز کرو ہم تو لا نبی یا تو میرے خلاف نہیں یہ تو بروضی کا لفظ نہیں یہ تو کوئی بھی چبل ہم کھڑا ہو جائے ایک ازمی چیلنج کر دے جب آپ پتہ مکہ والے دن آئے ذخیرہ حدیث میں سے آپ نے کہا لیں نبی کا نام ہو حیر کا لفظ مکہ جب پتہ ہوا تو آپ مکہ شریف لائے اور آپ زندہ سے ایس تلیل پیش کرو کرو روپیہ نام پاگر ہو تو وہ کہے گا کچھ کھوپڑی بھی ہو پھلانی شریف کا لفظ پھلانی پھلاؤ لا روپی نام یہ ان کے منابعے رہے یہ چیلنج رہے کہ شام کے بچوں والا چیلنج کرو کوئی کہے چلو چھوڑو ٹیم نہیں دیکھو اب من عام ہے یا نہیں یہی من یا من کے خبور والا من بھی من عام جہاں نبی کا نام ہونا ضروری ہے نہیں مان سے اب ضابطہ یہ ہے کہ جب من عام ہے تم کہتے ہو یہ انبیاء کو شامل نہیں نبی پاک کو شامل نہیں پھر جنے بنو اور ایک قطی دلیل لاکھ کے عام کی تفسیز کرو ایک دلیل پیش کرتے ہیں تو ضابطے کی بات تھی تم کہتے ہو پیغمبر کو شامل نہیں ہم کہتے ہیں قانون من آم اب تم کرنا چاہتے ہو خارج کہ رسول پاک کو شامل نہیں یا انبیاء کو شامل نہیں ہم کہتے ہیں بلکل اس کے لئے قانون قطی دلیل لاکھ جو عام کی تفسیز کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم غیب جانتے ہیں یا حضرات انبیاء جانتے ہیں وہ تو ہم نے آپ کا دیکھ لیا دو زند کہ تمہارے پاس جو دلائل تھے تو قطی دلیل سے تفسیز پیش کرو جو قیامت تک کر سکتے نہیں کسی طرح دوسری برادری بھی ہماری منفل سمع آباد یہاں ہے منفل غبور وہاں ہے ان کے لئے نرا آسانی ہے منفل سمع آباد کا دورانی علمہ ہے منفل غبور مختصر ہے تو اللہ فرماتے ہیں جو قبر انہیں وہ کہتے ہیں ہم تو انبیاء سما کے کہہ لیں نہیں ہے تب حضرات انبیاء کی تصریف کہتے ہیں تب اس پہ لاو دلیل ہم دیکھیں کونسی دلیل ہے تمہارے پات اور بوئی تم بھی اپنے آپ کو انفی کہتے ہو اور تم سے بڑا غیر مکلل زمانے میں کوئی نہیں کہہ دواتے انفی ہو اور امام کا اصول ہے کہ ہم قدر چاہیے فتحی تو جیسے ہم مر قبور قطی پیس کر رہے تم نبی پات کے سماع کی قطی دلیل لے آپ وہ کوئی نہیں پھر آنکھ ٹانس ہے گالی آئیں فتوے ہیں کہ پیچے نماز نہیں ہو کی میں دلیل لاؤ بات تو دلائل کی ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بدلے سے دلے کر رہے دلیل لاؤ دونوں کے پاس نہیں اب درہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ سے لے کے آج تک تمام مفسرین میں اس آیت کو اپنے اموم پر رکھا اور کسی نے بھی تخصیص نہیں کی لہذا پیغمبر کو بھی شامل ہوگی حضرات انبیاء کو بھی اولیاء کو بھی ملاحقہ کو بھی شامل ہوگی آپ کے پاس نے جو لکھا ہے حضرت آئشہ رضی اللہ تعالیہ انہا کی روایت اچھا یہ روایت ہے پہلے ابن اصطیہ نے بھی پیش کی اور بھی حاضر آیا احتجت آئشہ اے لفل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا یہاں خاص مقصد کے لئے لکھا ہے احتجت آئشہ اے لکھا اور آپ نے کسیر کی بارت میں کی افضار رہی نام اس سے پہلے آفل کی بارت کے لئن اللہ تعالیہ جکور آزم عز اللہ الفریہ لئن اللہ تعالیہ جکور یہ دو لفظیں سمجھنے بالے آزم عز اللہ الفریہ لئن اللہ تعالی جکور اب حضرت عائشہ پر بات دی ہے پہلی بات ہے کہ حضرت عائشہ نے اس آیت بن نبی پاک کو داخل سمجھا خارج سمجھا تو صحابہ سے لے کر تمام مفسرین نے من کو اموم پر رکھا اگر کوئی رسول پاک کو خارج کرنا چاہتا ہے جو انبیاء کو سلائے دری اتنی بات لیکن ایک بات ہے میں رکھو جب یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ کول پیٹ کیا گیا مفتی آمد یار خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی رائے اور مولانا صدر براہ خان نے ان کی پیٹائی وہ نے کہا کہ مفتی صاحب حضرت عائشہ قرآن پیس کر رہی ہیں اور تو کہتا رائے تم نہیں سمجھے وہ کیا پیس کر رہی ہیں قرآن اور تو کیا کہتا ہے ان کی رائے پھر ایک مقام آگیا مولانا خل کہنے لگے کہ یہ جو آیت حضرت عائشہ نے پیس کی ہے یہ حضرت عائشہ کی رائے اور رائے بھی کہا ہے رائے نساء اور آپ کے جان پلید جا گئی املیز اس نے جہاں میں لکھا ید ہاں کو بھی حص سبیان اللہ سبیان یہ جو حضرت عائشہ نے اسے دلال کیا اس سے تو بچے بھی ہستی اب یہ مجھا بلا کرو تو مناظرے کیا کرو تیری آواز میرے تک نہیں آئے آئیت بہت اب درہ دیکھو اب اس املیز سے بڑا پلید خمینی بھی نہیں کیونکہ خمینی تو دشمن صحابہ ہے وہ تو حضرت اعلان کہتا ہے میں نہیں مات صحابہ تو اور یہ جا گئی جیسا املیز ہی حضرت عائشہ کا مضاق اڑھانے والا بڑا سنجیدہ بڑا بلہ آیا تو آیت کا معنی سمجھا ہے اس پر ہنسا جائے یہ حضرت عائشہ پہ ہنسنا نہیں ہے یہ کتاب اللہ پہ ہنسنا ہے اور جو کتاب اللہ پہ استعزاء کرے وہ اصلی اور پیور اور خالف اور کتر کافر ہوتے ہیں اور یہی بات مولانا سربراد نے لکھ مالی یہ تو مسئلہ سما کہیں آئے گا بہت انسان نہیں آگیا پھر میں وہ بتاؤں گا کہ مولانا نے کیا رنگ لگائے رائیوہ رائیو نسا حضرت عائشہ کیا بات ہے تو عام بنانی بلی بات کر گی ان کی حیثیت ہی نہیں یہ ہے خان سا اور خان سا کو ماننے لالے ایران دنڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں دنڈا ادھر لے اور دوسرت العلوم میں تو کہتے ہم امی عائشہ کے دو پچے کی حفاظت کرنے بات ہیں ناغو سے امی عائشہ تو ان کو بھی شرعہ مانی چاہیے کہ یہ جو دوسرت العلوم رائیوہ رائیو نسا یہ خمینی سے پڑھ کے مستاخی کا مرتکر اس کو تم امام حال اب میں نے یہ فرق بتانا تھا جہاں پر بھی اہت نجد حضرت عائشہ کا کوئی رائیو شاہ نہیں لئنہ یکولو اس لیے کہ کال اللہ اللہ فرغاتی انہوں نے قرآن پیس کی ہے اور وہاں پر دی کیفہ یکولو رسول اللہ وقد کال اللہ انہ کلا تس میں حلم ہوتا سبحان اللہ کال اللہ رائے شاہ نہیں اللہ نے فرما آئے کال اللہ اکولو نہیں کنتو نہیں کال اللہ وہ قرآن پیس کی جہاں یہاں پر بھی قرآن پیس کی جا لیکن آپ دونوں قوم شوائب کے برطن دیکھیں لینے کے اور دینے کے اور بریلوی یہ کہے کہ یہ رائے عائشہ صدیقہ کی تو یہ خلاف ننڈا لے کے پھر رہا ہے اور خود کہتے ہیں یہ رائے ہیں رائے بھی عورتوں والی اب دیکھو حضرت عائشہ کی یہ رائے نہیں یہ عددہ کا قرآن نہیں اور بہاد لائے احتجت آہشہ جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں فَقَدْ عَضَ مَنْفِرِيَا اس نے بہت بڑا چھوٹ باندھ بہتان باندھ کیوں کیوں لیاناللہ تعالیٰ جبور اب یہ حضرت عائشہ سے دو تین ہے تو سے نے سپرال کیا یہ آپ کے پاس رکھا ہے مسرو قَالَ قُمْ تُمْ ہُتَّقِيَا اِنْدَ آئِشَةَ مَنْ تَقِيَا لَگَا کے بیٹھا تھا حضرت عائشہ کے ہاں فَقَالَ دیا عَبَا آئِشَةَ فَلَاسُلْ مَنْ تَقَلَّمَ بِبَاہِدَةٍ مِنْهُمْ نَفَقَدْ عَضَمَ عَضَ لَعِلْفِرِيَا تین مسئلے یاد کر لے جس نے بھی کسی ایک کو بیان کیا اس نے اللہ پر جھوٹ بولائے اور بہتان لگایا قُلْ تُمْ آهُنَّ کون سے نیو مسئلے قَالَ مَنُزَعَمَ عَدْنَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم رَعَا رَبَّهُ فَقَدْ عَضَمَ عَلَلَّهِ الفِرِيَا جو آدمی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھائے وَقُونَ تُمْ مُتَّقِ عَلْفَ جَلَسْتُو جہاں پیچھے جو ٹیٹ رگا کے بیٹھے تھے کہتے ہیں میں اٹھ بیٹھا میں نے کہا یا عمر مومنی تھوڑی سی مجھے دیر دو ٹھیر جاؤ اور جلدی نہ کرو کیا نہیں کہتا اللہ پاک وَلَا قَدْرَ آهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِيرُ یہ جو قرآن میں آئیس کا کیا مطلب ہے وَلَا قَدْرَ آهُ نَزْلَ تَنُخْرَا فَقَالَتْ آنَا أَبَّلُ حَادِ الْمَّ سَعَلَ عَلْدَالِكَ رَسُولَ اللَّهِ میں اس امت میں سے پہلی ہوں جس نے رسول سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ماملہ تھا فَقَالَ اِنَّا مَا هُوَ جِبْرِیل آپ نے فرمایا یہ کونے جِبْرِیل لَمْ عَرَاهُ عَلَا طُورَةِ حِلَّتِ خُلِقَ عَلَيَّ غَيْرَ حَادْتَي لِلْمَرْتَي فرماتی ہیں کہ میں جِبْرِیل کو اصلی شکل میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے ایک آسمان سے نیچے آنے والا ساتھ اور اوہ لبی بات فَقَالَتْ عَوَلَتْ قَسْمَا اَنَّ اللَّهَ حَدْتَي حَدْتَي عَلَيْشَ فرماتی ہیں کہ تُو کہتا ہے بھالا کہ حضر آجے تو میں نے رسول سے پوچھا ہے اور تُو نہیں سنتا قرآن اَنَّ اللَّهَ حَدْتَي لَا قُدْرِ قُل عَبُو سَان وَهُوَا جُدْرِ فُرْ عَوْتْوَان وَهُوَا اللَّتِي فُرْ خَبِير آبا لَمْ تَسْمَا کیا تُو نے نہیں سنا کہ عزت تعالیٰ فرماتی ہیں مَا قَانَ لِي بَشَارِلْ اَنْ يُقَلِّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَحَيَن یہ آیت پڑھی سمجھے ہاں تبتزانی میں بڑا زور لگا ہے جواب دینے کے لئے خدا کے بندہ مسئلہ کیا ہے اور تُو کس کے پیچھے لگا ہے ہاں بھی یہاں دیکھو کوئی جواب شواب نہیں حضرتِ آئیت شاہد پر مارے کی اور صحیح آیت کا معنی بیان کر رہی ہے تبتزانی بیٹھارے کوئی قرآن کر کے آپ پتہ وہ منطقی بلائیں ہاں بھی وَمَنْ ذَعْمَا اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ سَلَّمْ قَتَمَ شَيْئًا جو آدمی گمان کرے کہ رسول نے وحیر سے کوئی چیز چھپا لی تھی من کتاب اللہ فَقَدُ عَعْزَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرِيَا وَاللَّهُ يَقُولُ وہ بھی جھوٹا بگواسی ہے اور اللہ پہ جھوٹ بات بولتا ہے کیونکہ اللہ پر ناتی ہے یا ایوہ الرسول بلک مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ سَانَا پُوچَا قَالَكْ وَمَنْزَامَا أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ اور وہ عزمی جو تجھے خبر دے کہ آپ آنے والے مستقبل کے حالات جانتے ہیں غَد استقبال فَقَدْ حَازَمَ عَدْلَّهِ الْفِرِيَا جو تجھے کہے کہ نبی پاک مَا کَانَ بْمَا يَكُونُ کا عِرم رکھتے ہیں وہ بھی قضابے وہ بھی جھوٹا دے ایمان شیطانے آدم عَدْلَّهِ الْفِرِيَا اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے وَاللَّهُ يَكُونُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي سَمْحَابَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ وَاللَّهُ سَمْحَابَاتِ اور دوسری عزیز میں یہ ہے صحیح مسلم رقم ایک سو ستبتر اور صحیح بخاری سات عزام تین سو اسی نمبر پر وَمَنْ حَدَّا سَكَا اَنَّهُ جَعْلَمُ الْغَيْبَةِ فَقَدْ قَذَبَةِ وَهُوَ يَكُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَةِ إِلَّا اللَّهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَةِ یہ کوئی مفہوم نکال ہے حضرت عزیزہ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَةِ إِلَّا اللَّهِ یہ کوئی جو ہم نے مفہوم لیا جہاں سے لیا یہ صحیح بخاری ہے ختم ایک ہی دلیل ہے اب دنیا شیعت بریلویہ ساری مل کے اگلے پچھلے ساریاں قسمہ رات دن صبح شام سارے مل کے ہماری اس آیت کے دوش سے ہم نے پیش کیے اس کو ذرا توڑ کے دکھائیں توڑیں ان کے بھی ہم نے دیکھتے ہمارا ایک آیت پیش کی ہے اور جب تک کس کا جواب نہ آئے ہم جہاں بیٹھیں آگے پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ایک ہی دلیل کا پیش ساری دنیا مل جائے اس دلیل کو توڑیں اور ایک ایک دلیل اسی طرح آئے گی چلو ایک دو اور بھی دیکھ لیتے ہیں تب میں دلال آتے رہیں گے سارے دلال پڑھنے ضروری ہیں ہی نہیں ایک دو اور فقی دو اور کوئی بلے نبی ملہ آپ آئے اس آیت کو توڑے ان کو آپ پھون کریں ان سے پوچھیں کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اور آپ ہماری لازمائی فرما دیں اس آیت کا ہم کیا جواب دیں اب وہ جو چوتھے نمبر پر زیادہ زیادہ معارضہ پیش کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر لا یارب الغیبہ کا نبی اتائی کی بھی لے لیں ذاتی کی بھی لے لیں تو اس آیت کا دوسری آیات کے ساتھ تحارو زہنگا اس آیت کے دوسری آیات کے ساتھ بولو بولو شاہ بشت کے ساتھ یہ پیر کرم شاہ کا فرماد تھا اس لیے میں نے اس کو لے لیا بھی چلو پیر کرم شاہ بھی نراض نہ ہو نراض کے راضی آپ کو جو جس ٹھکانے پہ پہنچا ہے وہاں سوئے پنست ہی نہیں ہوگی خیر بہرحال آدھا دیکھو کہتے ہیں معارض ہے ہم کہتے ہیں پیش کرو کونسا معارض ہے یہ بڑا ناظر ہوں تو اور کے مناظرین اس آج کا زیادہ یہ یاد کرنا ہوتے ہیں یہ تو یہ معارض ہے پھر یہ پیش کرو کونسا معارض ہے لیکن معارضہ تب بنے گا درہ خیال کرنا یا نفی ہو رہی ہے علم الغیب کی اور علم الصحاب معارضہ تار اس کی شرائط بھی کچھ ہوں گی کہ نہیں ہے معارضہ پیش کرو اور ایک آیت لاؤ جس میں علم الغیب مغلوب کے لئے ہو یا علم القیامہ یا جبی مارکہ موجود ایک دلیل معارضہ تب بنے گا اب وہ بے کیا کہیں گے مَا قَانَ اللَّهُ ذاتی ثابت اتائی کی نفی ذاتی کی نفی یہ تو تب بنتا آپ انہی معارضہ پیش کر رہی یہ تو احسن معارضہ ہے ایک آڑی لاؤن جا رہی ہے پیشہ ہو جا رہی ہے اور یہ سرام باز کے ناز کر گئی وہ بھی کر گئی اور دونوں کا پس میں ایک سی رہت ہوئی ہے جیب اور خطاروں نے جو نفی والی آیا تھے وہ ان میں غیب کی نفی کر رہی ہے اور جو اسماس والیوں کو اطلاع اور غیب کی خبر کو ثابت کر رہی ہے تاروں کیسے ہیں بھی کوئی تاروں چاروں دو ہاں تاروں بنے گا ساری مرحلیت ملے پورے قرآن میں سے ایک آیت علم الغیب مخلوق کسی نبی ولی کے لئے نکالے تو پھر ٹھیک ہے پھر تاروں مان جائیں گے بھرکت آبیل بھیل کے کریں گے لیکن جس طرح مخلوق کے لئے لفظِ الہ کسی کے دکانے کے بس میں نہیں ہے اس بات کے رنگ میں اسی طرح لفظِ علم الغیب کا اس بات بھی مخلوق کے لئے نہیں ملسکتا جب نہیں ملسکتا تو تعارض نہیں ہے اور علم القیامت کے ساتھ بھی تعارض تب ہوگا کہ صرف ایک آیت بیش کی جائے جس کا یہ مقموم ہو کہ قیامت قد آئے بھی خاص بکت اللہ نے کسی فرشتہ یا نبی کو بتا دیا ہے پھر چیئے پھر تعارض ہم مان لے گے تو جب ایسی نہیں تو تعارض شارض بھی نہیں ہے ابھی ایک آیت اور دیکھ لیں ترہ جلدی جلدی اگر یہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ اب زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ایک ہی قدیل پوری اس کمپلی کے لئے کافی ہے باقی آئیں گے وہ بطور احسان ہے دیکھو اور اللہ ہی کے پاسے مفاتح الرغیب خیر کے خزانوں کی چابیاں خیر کے خزانوں کی چابیاں لا یالمہا نہیں جانتا ان چابیوں کو اللہ سوائے اس کے اللہ کے سوا خیر کے خزانوں کو خزان مفاتح چابیاں بھی خزانی بھی نہیں جانتا کوئی بھی یہاں پر بھی بلکل اسی چھرائندہ مفاتح الرغیب غیر کے خزانوں کی چابیاں اس آیت پر ایک درسی بات انشاءاللہ میں کروں گا سورت الانعام میں وہ تدریس کی باتے میں چھوڑ رہا ہوں ہے صرف منادرانہ استدلال اندہو مفاتح الرغیب یہ اندہو حسر کے لئے ہے اور مفاتح چابیاں علم الغیب کی چابیاں یہ صرف اللہ ہی کے پاس ہیں کسی نبی ولی کے پاس نہیں لا یعلم ہا اللہ نہیں جانتا ان چابیوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ ہو بس اس کا مضمون بھی ہوئی ہے اور جس پر بھی بوئی تکریلے جو جہاں اسی طرح اموم کی نفیے اور ساری مسلوک سے نفیے اندہو اندہو حسر ہے اب یہ ہے کہ مفاتح الرغیب کیا ہیں غیب کی چابیاں کیا ہیں تو غیب کی چابیاں قرآن اور حدیث میں پانچ بچلائی ہے کہ غیب کی چابیاں چندری ہیں پانچ اس کا نام جائے علوم خبصہ اور وہ ہے سورہ لکمان کے آخر پانچ چیزوں کا علم محیر پانچ چیزوں کا علم تفصیلی اور انہی پانچ چیزوں کا علم ہے جمی معکان وما یکول اور سمجھو سمجھو کیا کہہ رہا ہوں جمی معکان وما یکول بھی آگے ان پانچ چیزوں میں تو اس آیت میں علم الغیت کی بھی نفی جمی معکان وما یکولوں کی بھی نفی اب ذرا دیکھ رہے بریلویوں کے اطرازات وہی ہیں آپ پہلے عبانتوں میں تھوڑا اجراء بھی کرو ایک وہ کہتے ہیں نفی ثابتی کی ہے عطائی کی نہیں اگر پہلی آج کے عباب آگیا ہے تو یہاں پر بھی آسانے سمجھ گے کہ نہیں دوسرا ان کا وہی طریقہ کہ تار اوز آ جائے گا وہ معارضہ پیش کریں گے میں نے آپ کو معارضہ بتا دیا کہ تار اس طب ہوگا تو یہ بھی آگئے اس کو بھی آپ دورانی کی ضرورت نہیں اب یہاں اس آیت پر ایک نیا ایشو کھڑا کرتی اور وہ ایشو کی آئے کہتے ہیں اس آیت کے ادھر آخر میں دیکھو لَا رَتْبِنْ وَلَا يَا بِسِنْ إِلَّا فِي كَتَابِ مُبِينَ یہ آگیا ہے قَدْ جَوَاكُمْ مِنَ اللَّهِ بُولُمْ بَا یہ قرآن ہے اللہ اس کا جواب نہیں دے چکا پورا اپرے شہر ہو چکا البتہ یہ ضروری ہے کہ لَا رَتْبِنْ وَلَا يَا بِسِنْ اللہ فی کتابِ مُبِين اس سے مراد قرآن نہیں ہے قرآن رَتْبُ وَلَا يَا بِسِ کا مذہبوئی نہیں جو کہہنا قرآن رَتْبُ وَلَا يَا بِسِنْ وہ مسلمانی قرآن میں ہر رَتْبُ وَلَا يَا بِسِ پڑھا ہے تو جہاں رَتْبُ وَلَا يَا بِسِ کیا ہے علمِ الٰہی اور لوئے ما فو علمِ الٰہی اصل معنی اس کا علمِ الٰہی ہے تو کتابِ مُبِين کا اطلاع علمِ الٰہی پہ بھی ہوتا ہے یہاں پر ذرا دیکھ رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھ رہے ہیں یہ نیا ایک غسلہ ہے لیکن پہلے یہ کونسی ہے چابیہ فرماتے ہیں سامیہ ابن عمر ابن عمر سے سنا یہ قول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتح الغیبِ خَمْتُ اللَّهِ عَلَمُهَا اِلَّلَّهِ غیر کی چابیاں پانچیں نہیں جانتا ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی یَعْلَمُ مَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ کوئی نہیں جانتا مَا تَغْيِضُ الْأَرْحَامُ آہَدُ الْأَرْحَامُ بَلَا جَعْمَا فِي الْغَضِي قَالِسِ مُرَادْ مُسْتَقْبِلِ آنے والے حالات نہیں جانتا کوئی اللہ وَمَا بَلَا جَعْلَمُ مَتَا يَعْدِ الْمَدْ اور کوئی نہیں جانتا بارش کا بائے گی آہَدُن کوئی بھی اس کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ظہارت مقاتل کہتی ہے مَفَاتِحُمْ غَيْبِ خَضَائِنُ الْأَلْ بَحِلْمُ مُسْتُونِ الْعَذَابِ وَقَالَ عَدْنَا مَا غَابَ عَنْكُمْ مِنَ السَّوَابِ وَلِقَابِ اِلْقِذَا الْا آخِرِهِ تو بعض نے کہا ہے اَحْوَالُ الْعِبَادِ مِنَ السَّعَادَتِ وَشَكَاوَتِ وَخَوَاتِيمِ آمَا لِهِمْ اور آگے کیا ہے ابن مزید اَحْوَالُ مَا لَمْ يَكُنْ بَالُ اَنَّهُ يَكُونُ اَمْ لَا يَكُونُ وَمَا يَكُونُ كَيْفَ يَكُونُ وَمَا لَا يَكُونُ اللَّوْكَانَ كَيْفَ يَكُونُ تو ہم تو صرف مَا كَانَ مَا لَا يَكُونُ مَا لَا يَكُونُ تو کیسے ہوگی اور جو نہیں ہوگی تو اگر نہ ہوتی تو کیسے اگر ہوتی تو کیسے ہوتی جو نہیں ہوگی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی یہ ہے مَا لَا يَكُونُ مطلب مَا لَا كَانَ مَا لَا يَكُونُ اس میں ہے نہیں ہے اور مَا لَا لَا يَكُونُ اللہ یہ ہے ابن عباد ابن عمد سے زہود پر آتی ہیں اب در خیال کرنا ایک نیا جواب آ رہا ہے جواب تو پہلے آ گیا عطائی اور ذاتی کی بات دی لیکن حوالہ ایک عباد آ رہا ہے کہ اس میں بھی صحابہ سے لے کے بعد کے سب مفسرین نے عطائی کی نپی لیے جس کی نپی لیے عطائی ابن عمد رضی اللہ تعالی عنہ معنی کرتے ہیں عطائی کیے عطائی کیے عطائی 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 سے مصرزنا کیا ہے مفاتح الغیب کو کہ پیغمبر کریم کو اللہ تعالی نے ان کی شان کے لحاظ سے بہت ساری چیزوں کا علم دیا لیکن مفاتح مفاتح غیب کا علم عطا نہیں کیا ان پاس چیزوں کا علم اللہ نے عطا بولو بولو عطا کون کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ عبنی مسعود اب حضرت عبداللہ 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 مسعود قرآن سیادہ سمجھے جا حنجو خان حامد رضا خان اور یہ حلوائی عاشق یہ قرآن سیادہ سمجھے حلوہ خور عاشقوں کا معنی ذاتی کی نفی عطائی کی نہیں صحابی کہتے ہیں ہے عطائی کی نفی اور ہے بھی نبی پاک سے تو جواب آگی عبادت عشق پرمار رہی تھی یہ آیت نسو سے اور نبی پاک علیہ اسلام سے اس آیت میں اس سے یہ بھی مضبوط ہوگی اگرونوں دلیلوں سے امام اگر حضیبہ کا قانون کہ منع اور عموم اپنے تمام اقراض کو شامل ہوتا ہے جو حدی اصول پڑتی ہیں یہ حضرت گنگوئی نے اس اصول کو مانت بمسلم منق قبور پر لکھا کہ حضرت ایسے نے جو قیم قبور قیم رفی کی تھی لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ٹھیک اور جہاں بھی دیکھو صحابہ کا انداز کہ وہ عموم سے سرزان کر رہے ہیں تجھے ہمارا جو عقل غیر مقلل کہتے ہیں انہوں نے اصول اپنے بنای ہوتی ایک نے لکھا انہوں نے عزیز کو رد کرنے کے لیے ایک اصول بنا دیا کہ خاص کی تقام کی تفریص نہیں ہو سکتی اور عموم تمام افراد کو شامل ہوتا ہے تو خوش کس سروں کو بھی بتا دو کہ یہ صحابہ کی حصول ہے یہ حصول اوپر آ رہے ہیں اور صحابہ آل لسان ہیں آل لسان کونے کی حصیت سے تم بیسے تو صحابہ کلی مانتے لیکن عربی تو مانتے ہو نا وہ آل عرب ہیں آل لسان وہ اپنی زبان کو صحیح سمجھتی حضرت ابن مسعود نے بھی انہو کے عموم میں لا یاد مہا اللہ اس کے عموم میں نبی پاک علیہ السلام کو بھی داخل سمجھا اور نبی بھی کس کی کی ہے حد آئی کی جے کال ابن عباس ابن عباس کہتی ہیں یہ اشارہ مفاج غیر وہ پانچ ہیں سورہ لکمان کے آخر میں کتاب مبین سے مراد ہے علم اللہ اللہ کا علم سیاد بھی یہ کہتا ہے لا یاد مہا اللہ آگے اسی دوزیات اسی ولا حب تر فی ظلم ات اللہ کوئی دانہ نہیں زمین کے ہندیروں میں بلا رت بل کوئی طارق چیز بلا جاب خوش چیز اللہ فی کتاب مبین یہ ایسے آیا ہے اللہ فی علم اللہ سیاد خود اس پہ دار ہے ابن عطیہ کہا بادہ ہے کہ کتاب مبین سے قرآن کیا ہے بولو بولو ٹیم کم میں علم اللہ ابن عطیہ اگلا ساد المصیر فرماتی ہیں فل کتاب مبین قرآن اہد ہما انہ اللہ محفوظ وثانی انہ علم اللہ علم اللہ ہم کہتے ہیں لوئے محفوظ بھی جہاں نہیں ہے اگر ہو تو ہمیں پور اقصاد نہیں اصل قرآن سیاد کے مطابق علم اللہ تعالی کا علم یہ پیدا دیرہ حسن کا اللہ ہی کے پاس ہے اللہ کے غیر کے پاس نہیں ہے سمجھ گئے یہ حوالہ آگیا ہے کہ انہ مفا غیر حسن کی اور اس میں غصر بھی جد آج آج کہتے ہیں کہ لو حسن آپ حسن آخر باجب موجود لکھانا تو فرق ہے حسن وقت ٹھیک ہے خوال اللہ بھی کتاب مبین کتاب مبین کا فرمان یہ راضی اور پاس کر رائے کہتے ہیں کوئی دوسرا بھی باجب موجود ہوتا تو اس کے پاس بھی پھر غیب کے خزانے ہوتی یہ پرانا منطقی ہے میں بیچارہ لگائے منطقی ساری زندگی کہاں تک پہنٹ ہے اللہ ہے کے نہیں منطقی کی پرواد جواہ کر ہوتی ہے اللہ ہے بھی صحیح یا نہیں اگر ہے تو کیسے بس کسی میں منطقی کی عمر کر ہاں تعارض پرغمبر کر رہتی اللہ کہ اللہ ہے اللہ کون ہے یہ ضدی کر رہتی منطقی کا پیچھے رہتی ہاں بھی دیکھو کتاب مبین ہو گیا کیا مانا کیا راضی نے اول انہ دالے کر کتاب مبین ہوا حضر اللہ لا سباب بہادا ہو بس سباب سنو سنو بہادا ہو سباب یہی صحیح ہے یہی میں نے کہا سیار کس پہ سنسل کر رہا ہے اور سیار بڑی تیچے آپ پہ علامہ ابن جلیر روح المہانی راضی اور جتنے مفسری نے ارکاس غور سے دیکھے گے کئی مقام ایسے جس پہ انہوں نے رویتوں کو بھی چھوڑ دیا اس درد جو رویتیں آ رہی تھی ان کو نہیں دیا کہ دیا کہ سیاہ کی یہ حجت ہے اس لئے رویتوں کی کوئی ضرورد نہیں ہے کار مجھے سبب کے شروع میں بار جان کے مرانا سورہ نسا میں فلا ورد کا لا یعنی نون پر ایک قائدہ بہترین ہے ہاں بھی دیکھو تو جہاں پر ہے اللہ بھی کتابی مبین ہوگی احادہ ہوگا سواب اور دوسرا سجاج ہے تو وہ کہتے ہیں اسے مراد کیا ہے وہی لوئی محفوز ہے ایسا لبا کر دیا بات وہی لوئی محفوز ہے بس یہ آگے آ رہا ہے یہ آپ مطالعہ اس کا کرنا بہترین بھی آ رہی ہے یہاں اللہ بھی کتابی مبین جدللو منعزرائل ابل یہ مستثناء ابل سے سسرا ابل سے بدل و کل ہے اللہ جو اگلہ اللہ ہے یہ پہلے اللہ اسے بدل و کل ہے بولو بولو شہاں عمر بیوک یا خیر ہے اسے بدل و کل ہے اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے اللہ ہاں ہاں بیضا بھی یہ اسی طرح مدارک میں بھی یہی ہے بس یہاں تک یہ مسئلہ ہو گیا آیت پر جو باتیں تھی وہ آگے ابھی کیونکہ شہر اوپر ہے تو آپ کا جسمانی پریشہ آپ کے پاس سے ہوگی